بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی میڈیکیٹڈ سوپ میڈیکیٹڈ کلینزرز جو ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کیا کریں تو جی آج کا جو سوپ ہے نا وہ پیورلی میڈیکیٹڈ سوپ ہے اور یہ پوسٹ ایکنی بار کے نام سے مل جاتا ہے ایزیلی میں نے اس کو دوائی ڈوٹ پی کے سے آرڈر کیا تھا اور یہ مجھے دو سو ستہ روپے میں ملا تھا فائدہ کیا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مائلڈ سے موڈریٹ ایکنی کو ختم کرتا ہے اب ختم کیسے کرتا ہے کہ یہ جو بھی بیکٹیریا ہماری سکن کے اوپر ایکنی کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور سکن کو ڈرائے کرتا ہے سکن کو پیل آف کرتا ہے اور اس طریقے سے ہماری ایکنی کو کافی حد تک ریڈیوز کر دیتا ہے ایکنی کو ریڈیوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا جو ہے وہ کام یہ ہے کہ ایکنی کے بعد رہ جانے والے نشان داگ دھبے یا پھر ایکنی کے جو بچے کھوچے نشان ہوتے ہیں جن کو ہم تھوڑا بہت سکارز کا نام بھی دے سکتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اب جی اس کی کمپوزیشن اگر ہم پڑھیں نا تو اس کی کمپوزیشن کے اندر وائٹمین اے کا اسٹر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ زنک اکسائیڈ لکھی ہوئی ہے زنک اکسائیڈ تھوڑا بہت کلر کو ڈل کرتی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے ایک دفعہ آپ اپنی ایکنی کے نشان کو ختم کر لیں تو پھر میں آپ کو اتنی اچھی وائٹننگ کریم بتاؤں گی کہ وہ وائٹننگ کریم آپ کی ٹون کو بہت بہتر کر دے گی تو جی اس کو ہم کھولتے ہیں اور اس کی پیکیجنگ کی بات کر لیتی ہیں گتے کی پیکیجنگ ہے اور جب ہم کھولتے ہیں تو اس طرح ہم کی پلاسٹیک ریپنگ دیکھتے ہیں اور سوپ کی میں آپ کو کالٹیز بتاتی ہوں کہ کیا کیا کالٹیز ہیں ایک جو ڈراؤ بیک ہے وہ سوپ کا یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی فریگرنس ہے اور تھوڑی سی چبنے والی فریگرنس ہے تو آپ نے اس کے لئے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ اس کے فائدوں کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں تھوڑا سا دھیان دیں تو پھر میرے خیال سے اس کی خوشبو کو آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا اچھا دی اگر جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو تھوڑی سی دیسی سا یہ سوپ ہے جیسے ہوم میڈ ٹائپ سوپ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ سوپ ہے اور اس کے انگریڈینٹس بھی مجھے یقین ہے کہ کافی حد تک نیشنرل بھی ہوں گے اچھا میں نے اس کو یوز کیا تھا تو یوز کرنے کے بعد سکن تھوڑی سی ڈرائے ہو جاتی ہے لیکن آپ نے اس کو یوز اس طرح سے کرنا ہے کہ جو نیم گرم پانی ہوتا ہے اس سے فیس کو واش کرنا ہے پھر آپ نے سوپ لے کے اس سے جھاگ بنانی ہے اور دس سے بیس سیکنڈ کے لیے اپنے مو کو اس جھاگ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلینز آؤٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے این پے اس کو پانی سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے واش کر لینا اس کو بہت زیادہ رگڑنا رہی ہے اور اس سوپ کی جو مجھے اچھی ایک بات لگی تھی وہ یہ لگی تھی کہ اس نے فوراں سکن کو ڈرائے اور پیل آف کر دیا تھا تھوڑی سی ایریٹیشن بھی ہوتی ہے کیونکہ جو بھی چیز آپ ایکنی کے لیے یوز کرتے ہیں وہ سکن کو کہیں نہ کہیں شروع میں ایریٹیٹ کرتی ہے لیکن اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کچھ ہی دنوں میں آپ کی سکن اس کے لیے آدھی ہو جائے گی یہ بہت بہترین میڈیکیٹڈ جو ہے وہ سوپ ہے اگر آپ کلینزر کا کہیں گے تو میں کلینزر بھی کوئی آپ کو اچھا سا بتا دوں گی لیکن یہ وہ والا سوپ ہے جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو جو ایکنی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ اس کو یوز کریں اور مجھے یوز کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس کا آپ کی سکن کیوپر کس حد تک آپ کی ایکنی بہتر ہوئی میں آپ کو ایک چیز منشن کر دوں کہ یہ جو سوپ یا یہ جو بار ہے نا یہ ایکٹیو ایکنی کے لیے نہیں ہے ایکٹیو ایکنی کا مطلب یہ کہ ایسے دانے جو پیپ والے دانے ہو یا جو بہت زیادہ دانے ہو اور وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہ ہو رہے ہو یہ بار ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے ایک اور سوپ کا بار میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سجسٹ کر دوں گی تو اس سے یہ امید نہیں رکھنی کہ یہ آپ کی ایکٹیو ایکنی کو یا ٹیپ والے دانوں کو بہتر کرے گا اس کے لیے میں ایک اور آپ کو سوپ بتا دوں گی یہ صرف آپ کی نشانوں کو بہتر کرے گا چلیں جی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا ہم جو دعا میں آت رکھے گا اللہ حافظ